اچھا ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا تھا اور خاص طور پر آپ کا جو نالج ہے جو آپ نے ایک مطالعہ کیا کافی زیادہ تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے آپ سے لرن کرنا چاہ رہے تھے سوال ہماری مرضی کے ہوں گے جواب آپ اپنی مرضی کے ہوں گے جواب میری مرضی کے ہونے چاہیے بلکل آپ کی مرضی کے ہوں گے اچھا تو سوفیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پوسٹ میں بھی لکھا تھا کہ آپ تقریباً بچپن سے ہی آپ کو ایک مطالعہ کا شوق ہوا اور آپ نے وہاں پہ جو لائبریری تھی آپ کے علاقے میں وہ اس میں آپ جانا شروع کر دی تو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ اپنا دیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا مہارکار تھے جو ایک چھوٹے سے بچے کو لائبریری تک لے گئے سویل بھائی میں ایک منٹ تو آپ نے ان دوستوں کو مینشن کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کا لائب ہوگا تو ہم بھی آنا جائیں گے تو اس لئے میں تھوڑا آپ کو رپیائز کرتا ہوں آپ کے سوال کے کیونکہ آپ نے جو میرا انٹرڈکشن لکھویا تھا آپ کی پوسٹ میں اس میں بھی تھوڑا آپ نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے لائبری سے پڑھا ہے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لائبری میرے لائبری کی نہیں ہے میرے اپنی لائبری یہ داتی لائبری کہ کیس طرح والی صاحب کا ایک شروع کے متعلقہ اور انہوں نے کتابیں جمع کی اور پھر وہ کتابیں میرا مقدر بن گئی اس کے بعد میرے والی صاحب خود تو ایک مولوی ہیں اور عالم دین ہیں تو ان کی جو زندگی عزی زندگی وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے گزر گئی تھی گر پہ نہیں ہوتے تھے تو میں حالتا کہ زہر اثر پروان چڑتا رہا اور انہوں نے میری تربیت کی تھی تو گھر میں کھیلنے کے مواقع ہمیں اور نہیں ملتے تھے تو ہم نے کتابوں سے دوستی لگا لی گھر میں پڑے ہوئے کتاب شروع شروع میں میرے بڑی بہن ان کا بڑا ہاتھ ہے میرے مطالعہ کی عادت کو ڈبلپ کرنے میں انہوں نے اپنی کتابیں مجھے پڑھانا شروع کرتی ہیں اور والدہ مجھے پیغمبروں کے کسے سناتی تھی جو وہ خود قصص علمبیاء سے بڑھا کرتی تھی وہ ہی مجھے سناتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا بلکل قریبا کوئی گیرہ بارہ سال کا تب انہوں نے مجھے یونس علیہ السلام اور ان تمام پیغمبروں کے موسیٰ علیہ السلام کے کسے سناتے اس کے بعد میں وہاں سے تجسر ڈبلپ ہوا تھا باقی بچوں کو جن پریوں کی اور بھوتوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں گھروں میں لیکن مجھے پیغمبروں کے کسے سنایا گئے تھے تو وہاں سے ایک ڈبلپ انٹریسٹ ڈبلپ ہوا اور میں نے کتاب بینی کا شوق شروع کر دیا مطالعہ میری لائبر تو گھر میں تھی کتابوں کی کوئی بھی کمی مؤثر نہیں تھی تو وہ میں نے وہاں سے شروع کر دیا اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسی سلسلے میں والد صاحب بھی خواہش تھی کہ میں حفظ کروں تو والد صاحب نے مجھے حفظ بھی کروا لیا اور میں نے حفظ بھی کمپلیر کر دیا اس کے بعد پھر میں رقائی نہیں پڑھتا گیا اور آج تک پڑھتا رہا ہوں اچھا آپ نے حفظ بھی کیا اور وہ جو کسے آپ کی والدہ نے سنایتے ہیں ان کا آپ پہ اثر ہوا تو وہ جو کتابیں تھیں وہ یقیناً مذہب سے ریلیٹر زیادہ ہوگی جو آپ نے مطالعہ کیا جی ہاں بالکل وہ قصص الانبیاء اور اس طرح کے جو بھی پیغمبروں کی بائیوگرافیوں اور صیرت پر لکھی گئی تھی تمام کتابیں وہ والدہ پڑھی ہوئی تھی والدہ نے انہی کتابوں سے مجھے وہ سارے کسے سنایتے ٹھیک ہے اچھا جب وہ کتابیں آپ نے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو تو حفظ بھی آپ ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی عالم دین ہونا چاہیے تھا آپ تو انتھروپولوجی پڑھ رہے ہیں یا وہ عالم بھی ہیں اور انتھروپولوجی بھی پڑھ رہے ہیں دونوں کام ہیں میں نے آپ کو کہا تھا اسلامباد میں جب ہم ساتھ میں تھے میں نے کہا تھا کہ میرے پاس اپنے لئے بہت سارے راستے ہیں اگر میں کامیاب نہ ہوا تو پھر میں آخر میں مول بھی بن جاؤں گا اچھا تو ہم عظیم کرتے ہیں کہ ہماری جو پہلے ڈسکیشن ہوئی ہے نا وہ نہیں ہوئی چونکہ یہ جو لوگ سن رہے ان کو وہ حوالہ نہیں پتا تو ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی کیسے تھی اور اب آپ کیا کریں گے تو وہ تو سارا کچھ آپ کے سامنے تھا آپ ہی انڈروڈکشن کروا سکتے تھے میرا لیکن آپ نے پھر مجھے ہی کہہ دیا کہ آپ ہی بتاؤ اپنے بارے میں یہاں جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی خوج ہے نا جو کتابوں کا آپ کا پڑھنا ہے وہ ہمیں پتا چلے کہ جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو وہ کس عمل سے گزرتا ہے آپ نے علماء کی کتابیں پڑھیں اس کے بعد آپ ایک دوسری ڈائریکشن میں گئے اور آپ نے یہ چیک کیا یعنی ایک جو انٹی تھیسز ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا یعنی ویسٹرن نالج دیکھ لیں آپ انتروپولوجی میں دیکھ لیں جو ان دونوں کا رج تھا تو آپ نے اپنے لئے کیسے ایک رستہ ڈیفائن کیا یا آپ کر رہے ہیں بی بی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو تلاش کس طرح کیا یا ان رہوں میں کس طرح پایا تو سویل بھائی یہ دیکھیں نا متعلق کبھی بھی آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگ جاتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ میرے لئے بلکل نیا ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بلکل نئی معلومات ہوتی ہے جو ہمارے لئے کبھی پہلے نہیں ہوتی جب میں بچپن میں پڑھتا تھا تو زیادہ تر میں مذہب کو پڑھتا تھا اور مذہب بھی صرف اسلام کوئی اور نہیں پڑھتا تھا صرف اسلام کو پڑھتا تھا تو وہاں سے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اسلام میں جو یہ ساری چیزیں ہیں کہیں کہیں پر اسلامی کتابوں میں حوالہ عیسائیت کا بھی اور یہودیت کا بھی آ جاتا تھا کہ عزد موسیٰ علیہ السلام یہودی پیگمبر تھے عیسائی پیگمبر تھے تو میں نے کہا ہمارا پیگمبر ان پر بھی عقیدہ ہے ان پر بھی ہم عقیدہ رسالت کے تحت ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم ان کے مذہب کوئی پڑھیں وہ ان کے مذہب کیا تھے کیونکہ قرآن میں بار بار انہیں اہل کتاب جہود و نصارہ کے طور پر منسن کیا گئے تھا تو پھر میں نے آدھا قرآن میں آدھے سے زیادہ تو قرآن میں بتا دیا تھا کہ ان کا مذہب کیا تھا ان کے عقیدے کیا تھے اور ان لوگوں کا کیوں ایمان ابھی ختم ہو چکا اور ابھی کیس طرح وہ تبدیل ہو گئے اسی لئے قرآن نے انہیں منع کر دیا ان پر ایمان لانے سے ان پر ایمان ہم عقیدے کے طور پر رکھتے ہیں لیکن ان پر ایمان ہم عمل کے طور پر نہیں رکھتے ہیں تو وہاں سے ایک اسٹارٹ لیا تھا اور پھر میں نے یہودیت سب سے پہلے پڑھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا والی صاحب نے بتایا تھا مجھے کہ اللہ کے مذہب میں سے سب سے پہلا مذہب یہودیت تھا میں نے یہودیت کو پڑھا جہودیت کے بارے میں اتنا لیٹرچر کافی موجود نہیں تھا میرے لائبریری میں تو ابھی تک میں اس کو پڑھ رہا ہوں جہاں پر مجھے موقع ملتا ہے اس کے پاس میں نے اسائیت کو بریفلی پڑھا پھر لائبریری میں ہندو مذہب کی کتابیں موجود تھی کیونکہ اسائیت کو پڑھتے پڑھتے تھوڑا بہت میں میں تاریخ کو بھی پڑھنے لگیا تھا تو وہاں پر ہندو مذہب کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ انسان کا پہلا مذہب جو تھا اگر ہم کہہ سکیں تو وہ ہندو مذہب ہی تھا اور دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہندو مذہب ہے تو ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کر دیا تھا تو وہاں سے تو پھر تمام مذہب پڑھتے پڑھتے یہ بات سرہ دوبارہ دورائیں گے سوفیان کی دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہندو مذہب جی میں اس بات پر قائم ہوں اور آرکیولوجی تو کیا ہے انتھروپولوجی ہیں دنیا بھر کے جو مستاند عالم ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہندو مذہب ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے چلے ٹھیک ہے ہندو مذہب کو پڑھتے ہوئے مجھ پر تمام جو علوم تھے مذہب کے جو اس سوسائیٹی میں یا پاکستان کی معاشرے میں کبھی نہ کبھی اگزیسٹ کرتے تھے ان کے بارے میں علم آتا گیا تو پھر میری سوچ جو پہلے ایک اہل حدیث گرانوں میں پیدا ہونے والا لڑکا آپ کو پتا ہے تو اس کی خیالات کس طرح ہوں گے وحبیت کے پلمے میں پڑھا تھا تو وہاں سے میں چینج لانا شروع کر جاتا کہ صرف ہمارا فرقائی صحیح نہیں ہے نہ صرف ہمارا مذہب صحیح ہے بلکہ قرآن جب میں نے پڑھا تھا قرآن کی تفریر تو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالی بریفلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمام قوموں کے لئے میں نے تمام لوگوں کے لئے الگ الگ شریعتیں نازل کی ہیں تو یہ ایک واضح اللہ تعالی کی حقائت تھی اور اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں چاہتا تو صرف ایک شریعت یا ایک دین نازل کرتا تم لوگوں کے لئے لیکن میں نے الگ الگ یہ تاکہ تم لوگ انصاف کر سکو آپس میں تو پھر میرے لئے یہ ماننا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالی کو تمام مذائب اسلام سوپیر ہے لیکن وہ ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے ہر کسی اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے کئی لوگ تو تو فیان کہتے ہیں کہ اللہ خود سیکولر ہے اللہ کا اپنا تو کوئی مذہب نہیں ہے میرا بھی یہی ماننا اللہ تک پہنچنے کے رشتے ہیں میرا بھی یہی تو ماننا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز جو میں نے اس پمپلٹ پر بھی لکھی تھی مجھو یہ بتائیں کہ آپ نے ہر دو طرح کے علم پڑھے ایک مذہبی بھی پڑھا اور اس کے جو ڈیفرنٹ ڈیمنشنز کہہ لیں یا سائنس کہہ لیں یا جس کو ہم موڈرن نالج کہتے ہیں وہ بھی پڑھا اچھا جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آتھر کی کہی بات کو سمجھ رہے ہیں یا ہم اپنے فریم آف ریفرنس سے ہی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال سے کتاب پڑھنے والا اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق کسی بھی مصنف کو جج کرتا ہے وہ آتھر کی لکھی ہوئی مکمل بات کو نہیں سمجھتا کیونکہ جب کوئی بھی انسان کتاب پڑھتا ہے تو اس کتاب پڑھنے کے وقت میں اس کے آتھر کے اگر مختلف نظریات ہیں تو ان نظریات کے آڑ میں کبھی کبھی ہماری عقیدت کبھی ہمارا کلچر کبھی ہماری سوچ جو ہمارے سوسائٹی میں موجود ہے وہ ایک بیریئر بن جاتی ہے تو اس بیریئر کو توڑنا میرے کھار سے ناممکن چیز ہوتی ہے اور ناممکن عمل ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پھر زیادہ پڑھنا پڑتا ہے تب جا کر آپ کو ان چیزوں پر یقین آنا شروع شروع ہو جاتا ہے جب کوئی دوسرا یہ جو ایک کہاوت ہے ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ سمجھا تو یہ ایسا تو پھر ہم کتاب کا صحیح لطف کیسے لیں اور اس نصر کے قریب کیسے ہو جائیں جو ہمیں دوسرا بندہ کہنا چاہ رہا ہے ہم اٹلیسٹ وہ سمجھ سکیں ماننا نہ ماننا الگ بات دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے سویل بھائی کہ ہم صرف عدب نہیں پڑتے ہیں صرف نابل اور کسی کہانیاں نہیں پڑتے ہیں ہم تاریخ کو پڑتے ہیں اور تاریخ آج کل جو بھی لکھی جا رہی ہے وہ سائنس کے روح سے لکھی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا مکمل پروف دیا جاتا ہے سائنس کے روح سے سائنس ایویڈنس مویا کرتی ہے تو جب آپ کے سامنے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں تو پھر آپ اس بات سے کس طرح ڈنائے کر سکتے ہیں اب یہ جو محورے ہیں یہ جو قاوت آپ نے بھی بیان کیے کہ کسی نے کچھ کا کسی نے کچھ کا یہ بات تب لاغو ہوتی ہے جب ہم صرف عقیدت کے زمرے میں بات کریں لیکن ہم صرف اگر ہم بات کرتے ہیں ہم صرف بات کرتے ہیں کہ عقیدت کے روح سے اگر نا ہو تو پھر ہم کسی بھی چیز کو ڈنائے نہیں کر سکتے آپ بتا سکتے ہیں میری بہن ہے وہ بات کرتے ہیں میری بہن تھی ہاں کھرنے کو بات نہیں بتا دیں کہ آپ لائے اب اس میں نے بتا دیا تو میں نے کہا کہ صرف ناویل یہاں اس طرح کی چیزیں پڑھ کر یہاں کسی صاحب نے کمنٹ لکھا ہے کہ میرا پسینہ نہیں چھوڑ گیا کیونکہ لائٹ چلی گئی میرے جو پسان کیا ہوا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا جی جی برحال میں بات کر رہا تھا تو ہم اس طرح کی وہ صاحبہ ہیں جی وہ صاحبہ تارہ صاحبہ ہیں یہ آپ پہ ایک اور اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ نے جنڈری چینج کرتی ہے اعتراضات اور فتوے ہم بر کافی لگے آپ کو بھی پتا ہے برحال جب ہم علم و عدب کو پڑھتے ہیں تب ہم آج کل کا جو بھی علم و عدب خاص اور پر میری فیلڈ میرے پڑھنے کا جو مطالعہ ہے میری انٹریسٹ ہے وہ اسٹری میں اور سائنس میں اور تمام عذاب میں لیکن آکر جب میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو ان کے بارے میں جو سائنس ہمیں ایویڈنس مویا کرتی ہے تو پھر میں اس چیزوں کو ڈینائے نہیں کر سکتا اٹلیس میں نہیں کر سکتا میں موجود چیزوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتا سفیحان مجھے ایک چیز بڑا کنفیوز کرتی ہے وہ یہ کہ خدا کے بارے میں کئی طرح کی کانسیپٹس ہیں ڈی ایزم ہے یا اس طرح کے مختلف کانسیپٹس ہیں تو اگر کوئی مختلف طرح سے خدا کو مانتا ہے تو کیا وہ ملحد ہوتا ہے نہیں ملحد تو ہم نہیں کہہ سکتے دیکھیں ڈی ایزم ہے اگنوسٹریک ایزم ہے یا اس طرح کے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے خدا کو مانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ایتھیسٹ آپ دیکھنا ہے کہ اسٹیفن آکنگ تھے جنہیں اہل دنیا اور اہل علم مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ایتھیسٹ ہیں اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں ملحد ہوں لیکن انہوں نے اپنی کتاب بھگ آنسر ٹو بھگ بریپ کسچن بڑے سوالوں کے بڑے جواب میں پہلا سوال جو تھا وہ خدا کے بارے میں تھا تو وہاں پر بھی اس بات پر لکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایگزسٹ لازمی کرتی ہے یہ جو کوئی نہ کوئی چیز ہے نہ تو پھر یہ ایک ذرا سے ماننا اور ایمان لانے کی بات ہو جاتی ہے تو دنیا میں کوئی بھی انسان ہے وہ مکمل طور پر کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا یا خدا کے وجود کو یا وجود خداون سے دنائے نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہاں تو یہ جو ماننے کے مختلف طریقے ہیں یہ خاص طور پر پاکستان کے پیرائے میں اگر آپ بتائیں کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی انسان خدا کو کسی اور طرح سے سمجھ یا مان رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے ہمارے ساتھ تو ایک عجیب تریجلی ہوئی ہے کہ پہلے تو ہم ٹھیک چل رہے تھے پارٹیشن کے بعد لیکن بھلا ہو زیالک صاحب کا کہ انہوں نے جو انا آ کر ہماری سوچ اور ڈائریکشن ہماری سوچ کو چینج کر دیا پھر ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیا ججمنٹل ہو گئے برحال وہ پاکستان میں جس طرح خدا کے مختلف نظریات آپ کو پتا ہے زیالک کے زمانے میں سیکلر کو بھی کافر کا جاتا تھا اور کمیونس کو بھی کافر کا جاتا تھا جبکہ کمیونزم اور سیکلرزم کا کانسپٹ مذہب میں یا مذہب کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کئی پر بھی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ان کے بارے میں کمیونزم تو ایک الگ سی تھیوری ہے اور سیکلرزم بھی ایک الگ سی تھیوری ہے ہمارے یہاں کیا 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 کیونکہ امریکہ کا جہاد ہم لڑ رہے تھے پیسے سعودی عرب کے تھے ریال تھے اور امریکہ کے اتھار تھے ہم امریکہ بہدر کے حکم پر رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے ملک میں عجیب پرامیٹرز بنا دیئے کہ بھئی جو کمیونیسٹ ہوگا وہ کافر ہوگا کیونکہ ہم نے جہاد تو کرنا تھا اس جہادی لٹیرچر اور اس جہادی سوچ کی وجہ سے ہم نے خدا کے وجود کے بارے میں جو بھی نظریات تھے ان کو ایک کنفیوز نظریات بتا دیئے خدا کے وجود کے جو نظریات نہیں بھی تھے ان کو بھی وجود خداوندی کے ساتھ ملا دیا اچھا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بحث ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بہت محدود ہے جی بلکل ہمارے ہاں جب ہم لوگ مقالمہ کرتے ہیں ہمارے ہاں بلکل اس طرح کے جو بحث ہے وہ بلکل محدود ہے کیونکہ ہمیں شروع سے یہ گائیڈ کیا جاتا ہے بچمن سے لے کر اپنے گھر میں یا مدرسے کی تعلیم میں یا اسکول کی تعلیم میں کہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا ایک بریل لگا دیے جاتا ہے سوال ہی نہیں کرنا بلکل کہ خدا کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے جی جی ہاں بلکل میرے خیال سے لوگ کافی سوال کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے چھلے وہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو جان تک میرا علم میں شاید میرا علم میری معلومات غلط بھی ہو لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیئرنس میں وہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کافی طرح سے مطلب نظریات مختلف آتے گہیں خدا کے بارے میں یا علم کے ہمارے اپنے مذہب کے جو نظریات ہیں وہ مختلف آتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کافی سکول آف تھارٹ کے وجہ سے ہم پاکستانی جو نا وہ فرقوں فرقوں کو بھی مانتے ہیں ہم پاکستانی دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی ایک طرح سے رائے رکھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں وہ غلط ہیں ایک طرح سے وہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو محدود کنا چاہتے ہیں شروع سے لے کر ہم اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پہچان کسی اور کے ساتھ جڑنے لگ جائے گی تو پھر ہمارا اصل ختم ہو جائے گا یہ ایک طرح سے اجارہ داری ہم قائم کر کے بیٹھے ہیں تمام مسئلکوں کے بارے میں تمام نظریات کے بارے میں اور اس پابندی کو ختم کرنے کی ضرورتیں تب جا کر ہمارے ہر سوال کا جواب ملے گا شفیان مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایولوشن ہے ارتقاء ہے اس مسئلے کو تو کافی پہلے حل ہو جانا چاہیئے تھا ہمارے سٹوڈنٹس ابھی بھی اس پہ آتے ہیں پھنچ جاتے ہیں اور پھر ابھی تک ہم اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکے آپ نے میرے سبجیٹ کے بارے میں ایک پوچھ لیا کہ ایولوشن کے بارے میں آپ بات کریں ملتب آپ چاہتے ہیں کہ میں کھل کر بات کروں جی کیونکہ وہ آپ آپ تھیوریز کی بات کریں گے وہ آپ کے عقائد تو نہیں ہیں وہ تو تھیوریز ہیں یہاں بالکل تو ہم میں اپنے اصاف سے بات کرتا ہوں ایولوشن کے بارے میں کہ ہمارے یہاں یہ فضاء کیوں نہیں قائم ہوتی کہ ہم ایولوشن کو یا ایولوشن کے مسئلے کو پہلے سے حل کر دیتے کیونکہ ہم نے سویل بھائی پھر بھی میں کہوں گا اور بڑے معذر کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے ہر چیز کو اپنا عقیدہ اور ایمان سامجھ کے رکھا ہوا ہے جبکہ جعوید احمد گامدی یا اسرحہ اور بھی اسلامی اسکالر سے انہوں نے کہیں نہ کئی پر اسلام کے مطابق ایولوشن کو ڈیفائن کرنے کے الگ الگ پیرامیٹرز بیان کر دیا ہے جس طرح جعوید احمد گامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے زمین و آسمان کو مقصی دور میں تقسیم کیا ادوار میں تقسیم کیا اجاد کیا تھا تو وہ ادوار تو ایولوشن بھی مانتی ہے اس ادوار کے بارے میں تو سائنس پروف بھی دیتی ہے اور ڈاروین کے جو نظریات تھے ایولوشن کے بارے میں وہ صرف ایک انسان کی ایولوشن کے بارے میں نہیں ہے کہ انسان بندروں سے آیا تھا جبکہ ایولوشن تو ہر کسی میں ہوئی ہے آپ موبائل فون کا اگزمپل لے لیں موبائل فون جب پہلی بار اجاد ہوا تھا تب وہ کیا تھا اور اب کی بار کیا ہے اس سے اگلی بار جو ہماری جنگریشن ہوگی اس کی ہاتھوں میں کیا موبائل فون ہوگا ہر چیز کو آپ نے گرھن لگا دیا ہے کہ بھئی ایولوشن نہیں ہوتی اگر ایولوشن سچا ہے تو پھر انسان اب کیوں بندروں میں سے نکل آئیں انسان بن گے تو اب انسان میں سے کسی اور چیز میں کیوں نہیں بن جاتے لیکن ہم نے کیا ہے کہ ایولوشن کو ایک مقتصر پروسس سمجھ لیا ہے جبکہ ایولوشن کا جو سین ہے وہ کوئی ایک دن کا یا کوئی پانچ ساٹھ سال کا نہیں ہے وہ ہزاروں سال کا ٹائم برید ہے جب ہمو فیبلیوز پہلے پہلے انسان دیجنہ نے دو قدموں پر چندہ شروع کر جیتا ہمو ریکٹرز ان میں اور ہمو فیبلیوز سے جو بندروں میں ایول ہوئے تھے بندروں سے ایول ہوئے تھے ان میں ساٹھ لاکھ سال کا ڈیفرنس ہے یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے اور ہم نے تو پھر جو ہم ہم جی بالکل کیونکہ انسانوں کی یا بندروں کی عمر بتائی جاتی ہے وہ تو اس حساب بتائی جاتی بندروں نے گرن لگا دی ہر چیز پر آپ کہتے ہیں کہ evolution کا مسئلہ ہل تو نہیں ہوتا بھئی ہم آپ کریں کہ evolution کو تب ہل کر ساکھیں گے جب آپ اپنے عقیدے کو یا اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے ذہن میں رکھیں گے ہر چیز پر عقیدے کو ٹھیک ہے تو میرا یہی معنی ہے کہ ان چیزوں کو الگ الگ دیفین کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کو الگ رکھیں مذہب کو الگ رکھیں تو پیارے فائی سب سے پہلے لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام سب سے اوپر آنا چاہئے پھر آپ کہیں گے جی آپ کو جہاز لے کے جاتا روپی پکتی ہے سارا دن آپ سائنس میں ہوتے ہیں تو سائنس کو آگے رکھیں پھر یہ تو نیا مسئلہ آ جائے گا سویل بھائی سب سے یہ آسان اور ایسی بات یہ کہ اگر اسلام یا مذہب ذابطہ حیات ہے تو وہ صرف عبادت کا اور اللہ کے سامنے جواب دا ہونے کا ایک ذابطہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے پرورتگار کی اپنے خدا کی عبادت اس طرح کرنی ہے وہ یہ نہیں بتاتا اسلام یا باقی تمام مذہب وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزار نہیں ہے اس میں اسلام کبھی بیریئر نہیں بنا اسلام ہماری انٹرنل لائف جو کریں عقبت نہ کریں اچھائی کی طرف بلائیں برائی کو روکیں برائی کو دل میں برا جانے چلے یہ ایسا ہے کہ وہ اخلاق ہو گیا اخلاق مذہب سے پہلے بھی موجود تھا سوسائیٹی میں تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ اگر اسلام سے پہلے سوسائیٹی میں اخلاق موجودے تو پھر اسلام کی کی ضرور ہوتے پھر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے تو وہ تو ظاہر مذہب کسی نہ کسی طرح سے انسان کی سوشل لائف بھی ڈسکس کرتا ہے لیکن روٹی پکارنے کا مذہب نہیں بتاتا موبیل کے بارے میں مذہب نہیں بتاتا آپ پھر میں اس کو وہ جگہ ضرور دیں مگر آپ اس کو ہر چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں آپ اس کو سائنس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں اور اس کے ساتھ ملا کے گنجل نہ بنائیں ایسی بات ہے میرا ایسی مان نا ہے اچھا اچھا ایک چیز تو ہم نے مذہب کی بات کی دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رومانٹک ریلیشن جب آتا ہے تو اس کو تصوف کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا انفرمیشن ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق دیکھتے ہیں آپ انتروکالوجی کے لحاظ سے تصوف کے بارے میں جو میں اپنے تھاؤٹس بیان کروں تو وہ تو کلیر ہے کہ تصوف یا صوفی ازم کا جو بھی نظریہ ہے وہ انسان کو صبر شکر اور اس طرح کی جو دوسرے زاوی ہیں وہ سکھاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ریل زندگی میں تب مجھے تصوف کی کئی پر بھی ضرورت پیش آتی تو اس لئے میں تصوف کو جو ایک سکون کہلیں یا کسی ایج میں یا کسی ٹائم پیرڈ میں انسان کو سکون کی دلاش ہوتی ہے چاہے وہ سکون mentally ہو یا physically ہو یا socially ہو یا family ہو تو پھر اپنی جو بکا ہے یا اپنا جو ذریعہ ہے جہاں سے وہ بچ سکے تو تصوف کو سلیٹ کرتا ہے تصوف میں جا کر اپنی پناہ ڈھون تا ہے لیکن میں تصوف کو نہیں لگتا کہ تصوف اپنے اندر لے کے جاتا ہے انسان کو اپنے اندر تھوڑا تمام انسان برابر ہیں یہ تو کمیونزم بھی بتاتا ہے یہ کمیونزم بھی بتاتا ہے سیکلل بھی بتاتا ہے لبرال بھی بتاتا ہے تو پھر تصوف کی ضرورت کیا ہے تصوف کی ضرورت تھی اس سے پہلے تھی جب یہ سارے علوم نہیں تھے ایک علوم آگے ہیں تو تصوف پر عمل کرے ہمیں اسے کوئی اطراز نہیں ہو آنا چاہئے ہمیں پھر وہ یہ کرے کہ موجود دوسری نظریات ہیں ان کو جگہ دیں اچھا آپ کے خیال سے زندگی کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے کیا ہمارے لئے مذہب امپورٹنٹ ہے کیا ہمارے لئے آخرت امپورٹنٹ ہے کچھ لوگ تو زندگی اس لئے گزارتے ہیں کہ یہاں کے بعد کی جو اخربی زندگی ہمیشہ کے لئے ہے وہ اچھی گزرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی اچھی گزرے گی تو اللہ کے رسول نے تمام حدیث میں میں نے پڑھ اسلام کے بارے میں اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں منع کیا گیا کہ آپ اس زندگی کو جی نہیں چھوڑ دیں صرف آخرت کی دیاری کرتے رہیں یہ تو کہا ہی نہیں گیا یہ تو ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے جو کسرہ سرے غلط ہے قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ پر اللہ تعالی آزاد تحقیق اور آزاد گزارنے کا حکم دیتا ہے حدیث میں بھی ایسا ہی حکم ملتا ہے لیکن ہمارے یہاں تو اس کی معنی الگ چینج کا مطلب شکر کی آزادی یا سوچنے کی آزادی جیسے بالکل تو زندگی کو جیئے صرف آخرت پر منصر نہ رہے آخرت کا فیصلہ اللہ اور آپ کے درمیان کا ہے لیکن یہاں زندگی کا معاملہ سائنس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے کسی اور فرقے کی طرف مکتبہ فکر کی طرف تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ دوسرے مقاطب فکر کو پڑھیں اور یہ بھی کہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا جو آپ نے ایک پر ایکسپٹ کر لیا آپ وہاں سے ہلنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے میرا تو یہی ماننا ہے کہ انسان کو ایتنو سینٹرزم ایکسرم ہے ایتنو سینٹرزم مطلب کہ وہ اپنے نظریات کو صحیح سمجھتا ہے لیکن باقی جن کے بھی نظریات ہیں ان کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں یہ خراب ہیں یہ برے ماننا ہے کہ انسان کو ایتنو سینٹرزم نہیں رکھ چاہیے بلکہ وہ تنو پذیر ہو دائیوستر ہو وہ تمام لوگوں کے نظریات یا دنیا میں پائے جانے والے باقی نظریات کو بھی اس وقت جانتا ہو کہ صرف میرا ایمان یا میرا عقیدہ یا میری سوچ چاہے وہ کسی بھی بارے میں ہو وہ صحیح نہیں بلکہ تمام لوگوں کی بھی صحیح کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے ہم یہ تو لیبرٹی کے قائل ہے نا آزادی کے قائل ہے چاہے وہ آزادی ازار رائے کے آزادی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی سوچ کو اپنے آپ تک محدود رکھیں کہ دوسروں پر تھوپیں کہ نہیں تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ اپنا اپنا ہر کسی کسی اپنا اپنا اور یہ سوکرات نے بھی کھا تھا کہ ضروری نہیں کہ میرا سچ صرف ہمیشہ سب کے لئے بلکہ سچ دیکھنے کے نظریہ بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں ایک سچ جس کو میں الگ طریقے سے مانتا ہوں آپ الگ طریقے سے مانتے ہوں گے فار اگزمپل وجود خدا واندی کو دیکھ لیں میرا ماننا الگ ہے آپ کا الگ ہے ہم دونوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں جانتے لیکن ہم کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو مان دیں تو اگر ہماری طرح دوسرے بھی جنا شروع کر دیں تو کیا آپ بتائیں دنیا میں مسئلے ہو سکتے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان ریالیسٹک اپروچ ہے حقیقت میں ایسا ممکن نہیں لیکن کوشش سو کرتے ہیں اچھا جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر مقالمے کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا ہم نے کہہ دیا کہ آپ کا اپنا ختم بات یا ہم آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ڈسکس تو لازمی کر سکتے بغیر تو آپ کے پاس دنیا کے باقی نظریات کا علم نہیں آئے گا آپ کے پاس دوسری لوگوں کی سوچ نظری یا علم نہیں آئے گا اگر ہم نے ڈسکشن نہ کی ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ میری سوچ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے ڈسکشن تو جو ڈیمو کر اپروچ ہے جموریت کو جاننا چاہیں کہ جب ہم ایک فریم آف مائن میں ہوتے ہیں ایک اچھے سے محول میں ہوتے ہیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں ایک بہت اچھا مولوی ہوتا میں کہتا کہ میرے فردر نے یہاں پہ اچھا سیٹ اپ بنایا ہے جہاں پہ لوگ رسپیکٹ کی نظر رسپی مانا نہیں لیکن دوسروں کے بارے میں جانا شروع ہو گیا تو یہ سب کچھ میرے لئے چلے مانا یا نہیں مانا یہ الگ بات ہے یہ شو کی پیدا ہو جانا کہ دوسروں کو دیکھ لو سکتا دوسرے ٹھیک کہتے ہوں یا دوسرے کیا کہتے اپنی چیز کو منوان آپ نے تسلیم نہیں کیا تو یہ اس کی کیا وجہ تھی یہ تسلیم کی آپ دیکھ کی پیش جی میں اپنا نظریات کو بتاتا ہوں کہ میں دوسروں کی بارے میں جانا شروع کر جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب میں میرے والد صاحب کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ بچے سوال مجھے 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 بچپن میں یہی درس دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جیسا مولوی پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا جہاں پر بھی میں کہا وہ انجا مولوی نہیں دیکھا انہوں نے مجھے فیس دیا ہر جگہ سے تو مجھے یاد کہ جب میں نے پہلی بار سوال کیا تھا میرا وہ سوال اگر میں یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو کافی لوگ مجھ پر فتوہ لگانا شروع کر دیں گے بھئی آپ اس میں اتنا آگے بھی سوچے تھے بھئی وہ تو میں بچا تھا سوچوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا میں نے پہلا سوال میرے والی صاحب سے یہ کیا تھا کہ بابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچی سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خاتیجہ سے شادی کر لیا اور بی بی خاتیجہ کی عمر چالی سال تھی آپ بتاؤ بھلا ایک جوان لڑکا ایک بوڑی عورت سے کسی شادی کر سکتا ہے میں نے یہ سوال کر لیا تھا نہ میرے بابا نے مجھ پر کوئی ٹوک کی نہ کوئی انہوں نے آگے سے کوئی جوتا اور تھا کر پھینکا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جا کر پڑھو حدیثوں کی کتاب پڑھیں تمام تاریخ کی کتاب پڑھیں جس کتاب کے جواب سے یہاں جسے متمن ہو جائیں آپ اسے انہیں مالنے پھر ہم بات کریں گے پھر اس طرح میں پڑھتا گیا ہر سوال کے جواب میں خود ہی جھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ کتابیں میرے پاس زیادہ موجود تھیں تو میری جو یہ سوچ ہے یا میں نے جو تمام لوگوں کو پڑھا یا تمام نظریات کو پڑھا تو اس سب کے پیچھے میرے والی صاحب کا وہ جواب ضرور تھا کہ بیٹا آپ جا کر خود پڑھو تو میں جانتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں یا تب ہم جب ہم سے اگلا کوئی پوچھے کوئی بھی انسان پوچھے یا تو ہم اسے صحیح انسان جواب دیں یا اسے کم از کم یہ ضرور کہیں کہ بھائی آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے آپ جا کر پڑھیں کتابیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ جا کر پڑھیں اگر آپ کو وہ کتابیں بھی مطمئن نہ کر سکیں تو آپ دوسری کتابیں پڑھیں جو آپ کو مطمئن کریں مگر پڑھیں صحیح اچھا سفیان آپ کو یہ لگتا ہے کہ کتاب اگر بغیر استاد کے پڑھی جائے تو وہ گمراہ کر دیتی ہے سویل بھائی یہ سب سے میں آپ کو سوری کہنا چاہوں گا لیکن یہ سب سے فرسودہ اور ملت ان ریالیسٹک لاجک ہے کہ کتابیں گمراہ کرتی ہیں جو کتابیں پڑھتا ہے اس کے پاس عام جو سوسائیٹی کے انسان ہوتے ہیں ان سے زیادہ سوچنے کی صلاحات ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے جو آپ یا عام انسان نہیں سوچ سکتا تو میرے خواہر سے تحقیق کرنا کبھی بھی گمراہی کا باعث نہیں بنتا پہنا چاہیے تو اگر یہ کوئی استاد تھوڑا سا ایڈمنسٹر کر رہا ہو کچھ ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہو تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ سندھی میں یا وہ اپنے ٹریک پہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے یہاں سندھی میں ایک کاہوت ہے کہ مولا بکش ایک سرم میں ٹھیک ہے مولا بکش شاید پنجابی میں بھی ہو مولا بکش ہم اسے کہتے ہیں جو مللک کوئی سوال کے جواب میں ٹیچر جنا ہمیں اس ٹھیک سے مارنا شروع کر دیتے تھے تو یار ہمارے یہاں تو تہلیمی نظام میں اس سے آئے کہ ہر جگہ پر مولا بکش بھرے پڑے ہیں ان کو پھر اپنا کیونکہ ان کی اپنی نالج بھی محدود ہوتی ہے اگر ایک بچہ ان کی علم سے زیادہ سوال کرے گا تو پھر وہ تو اسے روکے گا کیونکہ ٹیچر کو بھی اپنی اجارہ داری اور عزت کروانی ہے کہ بھئی میں تمہارا ٹیچر ہوں میرے پاس زیادہ علم ہے تو بانو کسیہ نے اپنے نابل راجہ گد میں لکھاتا کہ ہمارا تہلیمی نظام بچے کو عام رواجی بنانا چاہتا ہے لیکن بچے کا معاشرہ اور والدین بچے سے کچھ زیادہ امید لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان امیدوں کی رکاوٹ پھر ہمارے معاشرے کے ٹیچر بنتے ہیں مجھے حیرت ہوئی تھی کہ راجہ کتنے پانو کسیہ نے بھی ہمارے تہلیمی نظام بر تنکیج کی تھی ٹھیک ہے اچھا اگر آپ ان چیزوں کو سنتسائز کریں جو آپ کی تیچنگز جو آپ نے سمجھی تو آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ نے یہ جو متعلق کیا اس میں کیا ون ٹو ٹری فور چیزیں ہیں جو آپ نے ایک ذابطہ حیات بنایا کہ دوسرے اگر ایسے کریں تو وہ سچ تک وہن سکتے ہیں میں آپ کے حواظ سمجھ نہیں پیا آپ یہ کیا کہ کیا دو تین چیزیں ہیں مطلب کہ آپ نے یہ ساری ایک جدوجہد تھی جو کہ آپ کی ذاتی تھی آپ نے کسی کو فالو تو نہیں کیا تو آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ وہ کیا کریں مطلب بکس پڑھیں اس کو کیسے دیکھیں لٹریچر کیسے چوز کریں تاکہ وہ سچ تک پہن سکیں دیکھیں پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر میں اپنے نظریات کے بارے میں یا اپنے نظریات کی تشریح کرنا چاہوں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سعی بخاری کو پڑھیں اگر آپ اسلام کے بارے میں واقع جانا چاہتے ہیں بھلے ہیں سعی بخاری پڑی کتاب ہے آپ اس کو چھوڑیں آپ صرف ایک بنیادی کتاب رہی کل مکدوم میرے خیال سے ہر کوئی پڑھتا ہے مسلمان آپ اس کو پڑھیں آپ کے اگر آپ میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا سمپول ہم یہ کہے گئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پڑھیں کسی کو بھی پڑھیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے پڑھیں لیکن اس کو اقیدت کی نظر سے نہ پڑھیں آپ اس کو کہیں کہ یہ صرف اس کا اصلاح تھوٹ ہو سکتا ہے یہ لکھنے والے کا نظرہ ہو سکتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کتاب بھی انسان نے لکھی ہے کسی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ڈارے گی تو جب آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے دنیا کا کوئی بھی علوم چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہاں پر آپ سمجھ جائیں تو پھر کوئی بھی ہو سے مراد تو پھر آپ اس میں سے آپ کے آپ کے اندر سوالات آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ آپ کسی سے متاثر ہو کر پڑھنا نہیں چاہتے آپ کسی کو متاثر ہو کر نہیں پڑھے بلکہ آپ سیکھنے کے لئے پڑھے ہیں آپ کچھ جاننے کے لئے پڑھے ہیں جب ہم متاثر ہو کر پڑھتے ہیں پھر ہمارے علم میں وہ فل اسٹاب لگ جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ ہی ٹھیک ہے میں کبھی بھی اس طرح نہیں پڑھا کہ میں متاثر ہو کر پڑھوں چاہے میں کسی کو بھی پڑھوں اچھا یہ آج بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑا ٹرنڈ چل گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی متاثر نہیں کر سکتا یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی متاثر نہ کر رہا ہو ہمیں کئی جگہوں پر کئی رائٹنگز متاثر کرتے ہیں کئی لوگ متاثر کرتے ہیں ہم ان کی کئی چیزیں ہم سے لیتے ہیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں بڑا آسان اور ریزی سوال کیا ہے بڑا آسان ہو رہی سوالیں میرے لئے کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں انسان کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی کے خلاب جاتا ہے کسی نہ کسی کا نظریاتی دشمن بنتا ہے کیونکہ ہم نظریات کو اپناتے ہیں مقصر نظریات کو اپناتے ہیں اور اپنا نہ بھی ایک طرح سے متاثر کنے کہ بھئی آپ کسی کو اپنا رہے ہیں کسی کے بارے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر آپ اس کو اپنا رہے ہیں تو سب سے ایک ہی چیز سے آپ جان پڑا سکتے ہیں اس عمل سے کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ آپ پھر نارسس بن جائیں خود پسند خود پسند ہو جائیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی ہر کوئی گلت ہے تو پھر اس سے آپ پڑتے بھی جائیں گے چاہے آپ تنکید کے لئے پڑھیں چاہے آپ تنکید کے لئے پڑھیں یا گلتیاں نکالنے کے لئے پڑھیں لیکن آپ پڑھیں کہ ضرور نہ آپ کے پاس علم تو آئے گا خود پسند ہو کر پڑھو شفیان کہتے ہیں کہ آپ جب مان لیتے ہیں تو آپ میں بڑا سکون آتا ہے جب آپ شک کرتے ہیں تو پھر آپ شک کرتے جالے جاتے ہیں ایکسیکٹلی شک کرنا اچھی باتیں شک کریں گے تو پھر ہمارے پاس ترہ ترہ کے ذاویہ کھلیں گے ترہ ترہ کے راستے کھلیں گے میں نے پہلا پہلا جو شک کیا تھا وہ پیغمبر کی ذات کے متعلق کیا تھا نہ میں بھٹکا نہ میں خراب ہوا آپ مجھ سے ملے بھی ہیں آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں اتنا بھی خراب نہیں ہوں جتنا مجھے بیان کیا جاتا ہے نہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو اس لئے آپ شک کرنا شروع کر دیں شک آپ کو خدا کی ذات تک لے جائے گا لیکن شک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپلیسٹ آپ کے پاس جواب آپ کا اپنا تو ہوتا ہے آپ کے اپنی سوچ کی مطابق تو ہوتا ہے دوسروں کا بتایا ہوا تو نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ میں شک اس لئے کرتا ہوں فار ایگزامل میرا قیامت کے دن پر ایمان نے میں شک اس لئے کرتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن کو میں نے اپنے عمال کا جواب دینا ہے میں نے دوسروں کے عمال کا نہیں جواب دینا کہ فیرانے کیا لکھا تھا فیرانے کیوں لکھا تھا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تم کیا مانتے ہیں تو پھر میں اس لئے شک کرتا ہوں کہ تاکہ اٹھلیس قیامت کے دن خدا کی دربار میں میرے پاس اپنا جواب ہو ٹھیک ہے اچھا جو ابھی تک آپ نے سمجھا میرے جواب کو سمجھ گئے ہوں گے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو اقائد یا جو نظریات بنائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا ان میں بھی شک کی گنجائش موجود ہے بالکل ان میں شک کی گنجائش موجود ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی فل سٹاپ کا پابل نہیں کیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے بس اس سے آگے نہیں میں ابھی بھی آپ کو پتایا ایک نیا مذہب پڑھ رہا ہوں بیہایت جو اسلامباد میں تھا تب بھی میں نے آپ کو پتایا تھا بہاولہ کا مذہب بیہائی فید پڑھ رہا ہوں تو اس کے بعد پھر مجھے ایک اور دوست نے بتایا ہے کہ یہ مذہب بھی ہے شنٹوئزم میں شنٹوئزم کو پڑھوں گا اس کے بعد میں نے فل سٹاپ سے نہیں لگایا اچھا کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تمام مذہب اچھی باتیں بتاتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں آپ نے کئی مذہب پڑھے اس سے کوئی بھی انکار نہیں تو آپ کو آپ کو کہاں کہاں پہ سمیلیریٹیز نظر آئیں یا کچھ ڈیفرنس بھی نظر آئے دیکھیں مذہب کو دو کٹیگریز میں بیان کیا جاتا ہے سب سے اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہاں پر میرے خیال سے دسکوشن تھوڑی اور زیادہ پڑھے گی آپ دیکھیں دو طرح کے ریلیجن ہوتے ہیں ایک ابراہیمی ریلیجن جو اکیدہ توہی دولے نظریہ دین ہوتے ہیں مذہب ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو گئر ابراہیمی ریلیجن جیسے ہندو مذہب ہو گیا یا ابودیزم ہو گیا گئر ابراہیمی ریلیجن وہ ہیں جو یہاں پر ساؤس ایشیا میں پائے جاتے ہیں یہاں یہاں پر پیدا ہوئے تھے اس خطے میں مشرق کی ایشیا میں لیکن جو ابراہیمی کی ریلیجن ہے وہ میرے لیسٹ میں پیدا ہوئے تھے ان ریلیجن میں تین ریلیجن ہے اس سے پہلے بھی مجوسی مذہب تھا جو زرتشت اس سے لے کر اسلام تک آپ دیکھ لیں عقیدہ توہی سے لے کر عقیدہ آخرت سے لے کر عقیدہ رسالت سے لے کر عقیدہ کتاب تک یا عقیدہ ملائکہ تک کوئی بھی ڈیفرنٹس نہیں ہے سیم ایزٹ ہے صرف لفظوں کی تھوڑی وہ سہر خار ہے کہ توریت میں الگ بیان کیا گیا ہے انجیل میں الگ بیان کیا گیا ہے قرآن میں الگ بیان کیا گیا ہے اور دساتیر جو مجوسیت کی کتاب ہے ان میں الگ بیان کیا گیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب ایران میں پہلی بار زرتش شروع ہاتا جیسے عمر شہزاد کا نیازی نے یہاں پر کمنڈ میں لکھا ہے کہ زرتش مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے لیکن عمر بھائی آپ اس سے پہلے بھی جائیں زرتش تو آج سے پہنٹیس سو سال پہلے شروع ہاتا پہنٹیس سو سال قبل مصیب پہلے شروع ہاتا لیکن ہندو مذہب یاں ڈیوی دوتوں پر ایمان لوگ اس سے پہلے بھی لاتے تھے جب آپ مقصدی سویلیزیشن کو پڑھتے ہیں برحال جب زرتش مذہب کی شروعات ہوئی تھی تب اس مذہب میں پہلی بار دو خداوں کا کانسپ آیا تھا اب یہاں پر مزے کی بات ہے کہ کسی طرح کس طرح سیمیلیٹیس ہے کہ کس طرح سیمیلیٹیس ہے آپ دیکھیں دو بات پہلی بار دو خداوں کا تذکرہ آیا کہ ایک خدا شیطان ہو گیا ایک خدا نیک خدا ہو گیا ایک برا خدا ہو گیا یہ وہی نظریات ہیا جو بعد میں یہودیت میں آئے اس سے پہلے اسلام میں آئے اس سے پہلے اسائیت میں آئے تھے اس کے بعد زرتش مذہب کا ذکرہ شامل کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے مر کر جواب بھی دینا آئے ٹھیک ہے نیک خدا کو جواب بھی دینا ہے وہی نظریات جو نیکھو ہیں یہودیت میں بھی آیا پھر اسائیت میں آیا پھر اسلام میں آیا ملائکہ کا تصور سب سے پہلے هلٹش میں آیا تھا اس کے بعد یہوجت میں پھر عیسیت میں پھر اسلام میں لیکن یہاں پر مزید کی بات یہ ہے کہ اسلام یہوجت یا عیسیت میں جو قصاص کے قوانین ہیں آنک کے بدلے آنک، ناک کے بدلے ناک والے قوانین وہ قوانین تو پہلے پہل تو ہمورا بھی جو عراق کے گواب بادشاہ تھے عراق کی تہذیب کے انہوں نے شروع دنیا کا سب سے پہلا آئین بنایا تھا انہوں نے اپنے آئین میں یہ لکھا تھا کہ قتل کے بندے قتل ہیں آنکھ کے بندے آنکھ ہیں اور ناکھ کے بندے ناکھ ہیں وہی قانون جو پھر بعد میں ابراہیم کی ریلیجن نے ایڈاپٹ کیا ہے دیکھیں یہ ایک آسان سی بات ہے یہاں سے ایولیشن کو آپ سمجھیں پھر میں ایولیشن کو لے کر آتا ہوں اس سینس میں کہ اگر کسی ایک کھتے میں کیونکہ یہ ابراہیم کی ریلیجن میڈل ڈیس میں شروع ہوئیتے جب کسی ایک کھتے میں دو سے زائد مذہب پیدا ہوتے ہیں تو مذہب پھر اپنے آپ سے سیکھتے ہیں یا اپنے آپ سے ایڈاپٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں پھر وہ اپنے ساتھ سے چھوڑا الگ بیان کرتے ہیں لیکن آئیڈیاز یا خیالات وہی سے لاتے ہیں تو سیمیلٹیز ہر مذہب میں ہیں مہدو مذہب والی سیمیلٹیز اس کے بعد ہندو مذہب سے شروع ہوئی تھی جین مذہب میں گئی تھی جین مذہب سے شروع ہو کر بھی بھی بودھزم پر آیایی تھی بودھزم پر آیایی‏ کہ کوئی بھی خدا نہیں وہ تنگا چکے تھے اپنے ان کروڑوں سے تنگا چکے تھے وہ نے کہا کہ بھائی there is no god اسی طرح اسلام نے جسرہ یہودیت میں بھی بوسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امبارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو خدا کی عبادت کرتے گے ایک دو ان کا سونا بچھلا ہو گیا سونے کا بچھلا ہو گیا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور دوسرا یہ ہوا خدا جو اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد عیسائی عزت عیسیٰ خدا کو بھی مانتے ہیں اور عزت عیسیٰ کو خدا کا بیٹھا اور خدا کہے کر مانتے ہیں کسی نہ کسی طرح پر لیکن اسلام نے آ کر کیا کہہ دیا کہ فول اسٹراب نہیں بیگمبر کا الگ مقام ہے لیکن خدا ہے ایک ہی پھر اسلام سے آگے ایک اور علیجن نکلا آپ کو لگتا ہے کہ جی جی پلیز جی آپ سوال کرے یہ کچھ انٹرسٹنگ بات کرنے لگے تھے مجھے ٹوکنا اچھا نہیں لگ رہا جی چلیں اسلام سے آگے اسلام سے آگے پھر اسلام سے ہی متاسر چھتا مذہب دو مذہب نکلا تھے اسلام سے متاسر چھتا نور ایک منویت اور ایک بھائیت بھائی فیت اور منو فیت اس میں بھی کسی نہ کسی طرح پر خدا کا ذکر موجود ہے لیکن ان کے پاس خدا کا ذکر ہے نا وہ میٹا فیزیکل ہے تو سو فلا ذکر ہے تو سو فلا وجود ہے تو مذہب تو نکلیں ایک دوسرے سے ایوال ہوتے رہتے ہیں اڈاپٹیشن اور ان میں سیبلیٹیز ہیں ان میں یقصانیت ہیں ڈیفرنس بالکل کم نظر آتے ہیں جی سویل بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذہب میں یقصانیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک خدا کی طرف سے ہیں یا یہ مذہب آپس میں جب ایک مذہب کے بعد دوسرا آتا ہے تو وہ ریفائن ہوتے چلے جاتے ہیں اگر ایک مذہبی ہو کر جواب دوں تو آسان سا جواب میرے پاس ہے کہ ایک خدا کی طرف سے لیکن اگر ایک انتروپولوجیس ہو کر میں جواب دوں تو میں کہوں گا کہ کیونکہ یہ مذہب جس پر میں نے پہلے بیان کیا کہ ابراہیمک ریلیجن تمام وہ مذہب ہیں جو مللیلیسٹ میں آئے تھے ایک کھتے میں آئے تھے تو ان کا کلچر ان کی لینگویج ان کا رہن سین ان کی زبان ہر چیز ایک ہی تھی تو اسی لئے اس میں یقسانیت آنا کوئی خاص بات نہیں ہے سمپل بات ہے اور اسی طرح آپ دوسری طرح اسی طرح آپ دوسری طرح دیکھیں ہندو مذہب کو مشرقی ایشاہ میں آیا تھا ساؤت ایشاہ میں ہندو مذہب شروع آتا لیکن ہندو مذہب سے جو تمام مذہب نکلے ہیں جین ازم اور ہندو بودھ ازم ان میں یقسانیت ہیں کیونکہ ان کا کھیتا ہے اب ان کو آپ کیا کہیں گے وہ بھی ایک خدا سے آئے ہیں اچھا آپ کے ہاں بہت سے دوست جو ہیں وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوں گے مقالمے بھی ہوتے ہوں گے اور آپ سوسائیٹی کو بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں روئیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے ادم برداشت یہی سب سے بڑا مطلب ہے ہمارے ہاں سوسائیٹی میں اور ادم برداشت کی وجہ کیا ہے وہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہہ لیا ہے کہ ہمارے نظریات ہی صحیح ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریات صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے ہم ججمنٹل ہو گئے ہیں اسی ججمنٹل کی وجہ سے ہم ادم برداشت کی طرف چلے گئے ہیں اور ہمارا معاشرہ ادم برداشت کی وجہ سے عجیب مسائل کا شکار ہے پھر وہ انتہ پسندی ہو گئی درشتگردی ہو گئی ترہ ترہ کے مسائل اچھا جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہم لوگ بڑے کانشیس ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس میں ہم نہیں جانا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہاں سب سے مشکل تھا والے ایک سن میرے ساتھ میں آسان کر دیتا ہوں ایک بار میرے ساتھ کوئی ٹرائول کر رہا تھا تو وہ عصائیت کی بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان محبوس فرمایا تو اس پہ ہمارا حق ہے تو اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تو آپ بہت عصائیت کے قریب چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تھا آپ نے اس کو محبوب کر دیا یعنی دنیا بھی ٹائم آپ نے یوز کر لی اور دنیا بہت بڑی ہے اگر باقی کچھ لوگ بھی چلے گے اس نے کہا نہیں یہ بات مزے کی نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے تو جی سویل بھائی اگر ہم جنت اور دوزق کے کونسپ کو دیکھیں تو میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جنت اور دوزق کا جو کونسپٹ ہے وہ ابراہیمیس ریلیجن میں کسی نہ کسی طرح سے ایک نالش کے طور پر آیا ہے یا ایک خوف کے طور پر آیا ہے اگر وہ چیزیں نکال دیں فار ایزمپل نیک عامال کرو آپ کو جنت ملے گی برے عامال کرو آپ جوزق میں جاؤ گے اگر یہ چیزیں یہ ڈر اور نالش نکال دیں تو بھلا کوئی بھی بازد کرے گا یہ اطراف سب سے پہلے رابیہ بیسری جو مشہور صوفی عورت رہی ہے نا انہوں نے اٹھایا تھا کہ بھئی اگر یہ خوف نکال دیں تو پھر کون عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے کہ میں نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لالش بھی دے دیئے اور ڈر بھی دے دیا خوف بھی دے دیا اگر ان ڈر اور خوف کو نکال دیں تو پھر میرے خیال سے کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا اور یہ واقعی رابیہ بیسری کا سب سے پہلا اور مستنیت دلیل تھا اچھا سفہن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مذہب ایک بہت ہی آسان راستہ ہے لوگوں کو ریفارم کرنے کا ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھا پائیں گے کسی کو نہیں صرف مذہب ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو ریفارم کرنے ہیں لوگوں میں ایک یورو جو جنیٹی ہے وہ پیدا کرنے کے لئے صرف مذہب ضروری نہیں ہے مذہب کے علاوہ اگر آپ گناہ کا تصور نکال دیں تو آپ لوگوں کو کیسے ریگولیٹ کریں گے ہر چیز کے لئے قانون تو نہیں ہے پہل بھائی گناہ بھی کون سے پر ایک زمپل آپ کن گناہوں کی بات کرتے ہیں گناہ روز مرہ کی زندگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کم نہیں تولنا آپ نے کسی کا برا نہیں چاہنا آپ نے کسی کو نقصان نہیں پچھاننا آپ نے کسی کا قتل نہیں کرنا مذہب کچھ چیزیں جو آپ کے اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہیں کم تولنے سے جس طرح کی میں نے بات کی ہے تو یہ تو اگر ڈھرے نا لوگ آپ نے میری بات آسان کر دیئے یہ جو اس طرح کے گناہ ہیں نا یہ اخلاق یہ آتی ہیں آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاق یہ آتے ہیں کہ اخلاق کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ چیزیں مگر اس کے ساتھ گناہ جڑا ہے مگر اس کے ساتھ مذہب نے آ کر گناہ جڑ دیا تاکہ ایک سزا ہو گئی ایک حد ہو گئی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا سنیں کرنا لیکن یہ چیزیں تو سوسائیٹی میں پہلے سے بھی موجود تھی نا مذہب سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کا برا نہیں کر دیتے اور مذہب کے بعد ہی نہیں کیا در کر دیتے فر ایگزمپل جاپان کا مثال آپ دیکھ لیں جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ ملہد لوگ پائے جاتے ہیں ان کی نظر میں کوئی بھی ایک گناہ خدا وغیرہ کا کونسپ نہیں ہے لیکن وہاں پر کرائم ریشو سب سے کم ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے چائنہ کا مثال آپ دیکھ لیں چائنہ والے جو نا کنفیوشنسزم کے پیروکار ہیں زیادہ تھا لیکن کنفیوشنسزم میں ایک مذہب نہیں ہے ایک فلسفہ ہے اس میں بھی خدا اور گناہ کا کوئی کونسپ نہیں ہے وہاں پر وہ لوگ آزاد ہیں ہر چیز کرتے ہیں وہاں پر بھی کسی نہ کسی حد تک ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ الیک پیٹرے کے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میں وہ بات بھی کروں گا کھل کر لیکن وہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے علاوہ سوزن لینڈ کا مثال ہے سوزن لینڈ میں دوسری جابان کے باسل سے زیادہ ایٹی ایس رہتے ہیں وہاں پر بھی کناہم رشو کم ہیں تو یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مذہب کی وجہ سے آپ گناہوں سے بڑھ سکتے ہیں آپ ایک کلچر کی وجہ سے آپ ایک زبان کی وجہ سے آپ ایک قوم کی وجہ سے بھی گناہوں سے روستے ہیں کیونکہ میں آپ کا برانے چاہتا کیونکہ آپ سے جو نا میرے ہم مذہب ہیں چلے میں مذہب کا فیکٹر نکال دیتا ہوں لیکن آپ میرے ہم کلچر ہیں ہم زبان ہیں ہم قوم ہیں تو میں آپ کو برانے چاہوں گا اس میں مذہب کا فیکٹر تو نہیں دیکھانا میں نے اگر میں نے مذہب کو نکال دیا ہے تو تو ضروری نہیں ہے کہ مذہب کی وجہ سے ہم گناہوں سے بڑھتے ہیں ہم کلچر کی وجہ سے بھی بڑھتے ہیں ہم کلچر کے علاوہ لسانیت زبان کی وجہ سے بھی بڑھتے ہیں اور ہم قوم کے وجہ سے بھی بڑھتے ہیں یعنی بنیادی طور پر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے اخلاقیات پر عمل کرنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ مذہب کے زیرے اثر ہو ایکزیکٹلی میرا یہی کہنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب ایک مذہب کو انسان تسلیم کرتا ہے تو اس کی ٹیچنگز کو بڑا اچھے سے دل سے فالو کرتا ہے جب ہم اس کو صرف ایتھیکلی یا اس طرح کی چیزوں پر کریں گے اور جنت اور جہنم کا ڈر اس طرح کی کیا اس کو کہتے ہیں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کوئی چیز نہیں ہوگا تو چیزیں اتنی سموتلی چلیں گی جتنی آدھ چلتی ہیں یار بودیزم کا مثال آپ کے پاس ہے نا بودیزم میں تو جنت کا کونشپٹ نہیں ہے اور وہ مذہب ہے اور ایک مذہب بھی ہے وہاں پر سب سے زیادہ حقوق لیتا ہے اس میں سلویشن ہے بودیزم میں سلویشن ہے نجات کا کونشپٹ ہے کسی نے کسی صورت میں ہے تو صحیح لیکن نجات بھی انسان سے خود کی اپنی ذات کی ہے کسی خدا سے نجات پانا ہے کسی شیطان سے نجات پانا نہیں ہے وہاں پر تو کوئی لالش نہیں ہے نجات ہے اپنے لیے نجات ہے فار ایکزمپل میں بودیسٹ ہوں تو میں نجات اپنے لیے چاہوں گا میں جنت اور توزہ کی لالش نہیں رکھ کر نہیں چاہوں گا تو مذہب تو اسرہ کی بھی موجود رہے ہیں جین ازم میں بھی نہیں تھا کنفوشیزم میں بھی نہیں ہے چنٹو ازم میں بھی نہیں ہے چنٹو ازم میں صرف روح کی پوجا کی جاتی ہے روح کو مانا جاتا ہے کہ انٹرنل جو آپ کے اندرونی مسائل ہے روحانی مسائل توسوف کی قریب ہے چنٹو ازم اس مذہب میں بھی نہیں ہے اسرہ کے کونسپٹ یہ تو صرف ابراہمی ریلیجن میں اور ایک ہندو مذہب میں جنت اور دوزہ کا کونسپٹ ہے اچھا سوفیان آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مذہب ایک بڑے لیول پر ہمیں جوڑتے ہیں ہم مسلمان ہونے کے طور پر ریسائی ہونے کے طور پر ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک ہمارے اندر نیوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کریئٹ ہوتی ہے تو اگر ہم ہر بندہ اپنے طور پر سرچ کرنا شروع کرتا ہے تو ہم تو بکھر جائیں گے تمام انسان یعنی گروہ ہو پھر کے جو بنے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے تو اچھے ہیں نا پھر کے وہ ختم ہو جائیں اس سے اچھا کیا ہے آپ سوچنا شروع کر دیں تو کوہشن ختم ہو جائے گی سوسائیٹی ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہوگی سوسائیٹی میں پہلے سے بھی کلچر موجود ہے زیبان موجود ہے اور زیبان اور کلچر کے حد سے ہی مذہب بنا ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے آرکیولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے اور ویتھ اپروف کے بتاتی ہے کہ مذہب سے پہلے کلچر اور زبان موجود رکھتی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ مذہب ختم ہو جائے گا پارے چلیں کہ مذہب ایک باؤنڈن کا رول ادا کرتا ہے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے جسر آپ مانتے ہیں اور آپ کا یہ اقیدہ صحیح بھی آپ اچھا مانتے ہیں کہ مذہب باؤنڈ کرتا ہے تاکہ آپ پھر کسی نہ کسی کے پابند ہوتے ہیں چاہے وہ ایکسٹرنل فورس ہو یا انٹرنل فورس ہو لیکن اس سے پہلے کلچر بھی ہمیں باؤنڈ کرتا ہے ہمیں سوسائیٹی بھی باؤنڈ کر دیئے سوسائیٹی میں مذہب ضروری نہیں ہے اس کا مثال میں نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا جاپان کا مثال جاپان میں کوئی بھی مذہب ایکسٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کے سطح پر یا سوسائیٹی میں بڑی لیول پر انڈیویجولی ہے انفرادی طور پر کوئی مسلمان بھی وہاں پر رہتے ہیں عیسائی بھی وہاں پر رہتے ہیں لیکن زیادہ تر آبادی پھر بھی ایتھیاس سے وہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے وہاں پر باؤنڈنگ ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میرا وہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ صرف مذہب ضروری نہیں ہے کلچر زبان اور قوم بھی انسان کو باؤنڈ کرتی ہے انسان کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے کہ چلنے سوال کو کسی اور طرح سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب انسان یہ ان تمام چیزوں پہ آ جاتا ہے سرچ کرتا ہے اپنے خیالات کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ایڈاپشن ایزی ہوتی ہے ایڈاپٹیشن آپ کو اپنی فیملی سے بچپن میں سیکھتے ہیں اپنی ماں سے اس کے بعد آپ کو سوسائیٹی ویسے بھی سکھا دیتی ہے ایڈاپٹیشن آپ کو بولنا کیسا ہے آپ کو بیٹھنے کیسا ہے اور آپ کو کسی کو عزت کیسے دینی ہے تو یہ ایڈاپٹیشن انسان کی فطرت میں شامل ہے انسان کی نیچر میں شامل ہے تھوڑا سا میں اس کو اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں کیا پوچھنا چاہوں جیسے ہم نے کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شک کی نظر سے ہم نے دیکھا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز تو غلط ہے اچھا یہ غلط ہو سکتی ہے اس پر ہم نے شک کر لیا اس کو ریپلیس کیا کرے گا اور کتنی جلدی کرے گا یا کتنی دیر سے کرے گا اس کو ریپلیس پرنا تو بیچہ نہیں رہے گی اس کو ریپلیس وہ چیز کرے گی کہ جس کی وجہ سے آپ نے شک کیا تھا کچھ سوچ کر یہ آپ نے شک کیا تھا کہ یہ چیز غلط ہو سکتی ہے اس کے جواب میں یہ چیز موجود ہے پھر ہم اس چیز کے پر مثال کے طور پہ رابعہ بسری نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگا دوں جہنم کی آگ بجا دوں جنت اور جہنم چلے گئے ہو گئے ختم ایک عام آدمی میرے جیسا جس نے ساری زندگی جنت کی کوشش کی یا اس کی آرزو رکھی اگر میرے ذہن سے جنت نکل جائے تو میں کہاں سٹینڈ کروں پھر آپ نے جو سوچا ہے پھر آپ کے لئے اچھا جنت اور دوزک کا جو کانسپ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا میں سمجھ گیا آپ کی بات ٹھیک ہے اب میں اسی بھراتا ہوں جنت اور دوزک جب آپ کی زندگی سے نکل جائے گا یا آپ کی سوچ سے نکل جائے گا تو پھر آپ کے لئے آپ کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے وہ امپورٹن ہو جائے گی پھر آپ دنیا کو بہتر کرنے کے لئے کام کرو گے اپنا کردار ادا کرو گے کیونکہ آپ کو ڈر لگے گا کہ دنیا نہ مجھ سے چھن جائے آپ کے پاس ایک الٹرنیٹ دنیا کے دنیاوی زندگی موجود ہے وہ الٹرنیٹ تو ختم ہو گیا لیکن دوسرا الٹرنیٹ پیدا ہو گیا کہ آپ دنیا سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے آپ اپنے لوگوں سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہم جنت و دوزہ کی لالش میں اپنے لوگوں سے پیار کرنا ہی بول گئے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں اس کونسپٹ کی طرف جنت اور جہنم سے پہلے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا بندے کو مرنے سے بڑا ڈر لگتا اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی صورت زندہ رہوں کبھی وہ کہتا ہے کہ میں روح کی صورت پر رہو گا کبھی کہتا ہے میری اس کے بعد زندگی شروع ہوگی تو کیا یہ زندگی امپورٹنٹ ہے یا مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے مرنے کے بعد کی زندگی اگر میں آج کل بہاولہ کو پڑھ رہا ہوں تو بہاولہ کہتے ہیں مجھے ان کا انصر بڑا اچھا لگا تھا انہیں کہتا تھا کہ آپ کی موت کے بعد آپ کا روح آپ کے جسم سے آزاد ہو جائے گا اور وہ اسپیس میں چلا جائے گا ہمیشہ کے لئے اور اسپیس میں نہ تائم نہ زمان ہے نہ مکان ہے نہ اسپیس میں کوئی جگہ ہے نہ تائم میں تو وہاں پر وہ اسپیس میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی کوئی بھی ویلو نہیں ہوگی روح کی تو پھر آپ اس کے بعد اس سے چھوڑ دیں کہ بھئی مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا آپ فیلال یہاں جو ہیں اس کو جیئیں میرا تو فیلال تو یہی ماننا ہے کہ میں مرنے کے بعد جو تینشن میں نے وہ ختم کر دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی میرا روح اگر جائے اگر روح ہے بھی سئی تو اول تو روح پر بڑے ڈیبیٹ ہیں کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے وہ بھی ایک الگ سوال ہے بھرال اس جر کو آپ ختم تب کریں گے جب آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کا روح اسپیس میں سلا جائے گا آپ کو کوئی لالش نہیں ہے کہ جنت ہے یا جنم ہے اگر آپ کا روح ٹریول کرتا رہے گا ہمیشہ عبد کے لیے اسپیس میں اور پھر اس کی سانوی ایسیت ملنہ بھوجودی ایسیت جو ہے نا کہ وہ کسی وجود میں وہ ختم ہو جائے گی پھر وہ اسپیس بن جائے گی کھلا میں جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں جیسے بن جائے گی اچھا آخری سوال کہ کیا تبلیغ ہونی چاہیے جو نظریات آپ نے قائم کر لیے یا کسی نے قائم کر لیے تبلیغ تب ضروری ہے تبلیغ ہاں ہونی چاہیے پھر تبلیغ جو نا سکھانے کا پروشس بنا چاہیے کہ آپ جا کر سکھائیں کہ اصل اسلام یہ ہے اصل فیلان چیز یہ ہے جو آپ اس طرح کی پروشس کر رہے ہیں یہ غلط ہے یعنی وہ سکھائیں یعنی وہ سکھائیں جو آپ نے سمجھا جی ہاں جو انہوں نے سمجھا یا جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نہیں یہ تو پھر آپ کی اپنی باتوں کی نفی ہو جائے گی کہ آپ دوسرے کو روک رہے ہیں کہ آپ نے خود سے سمجھنا ہے میں نے میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ بھئی آپ یہاں تو تبلیغ کیسے ہیں میں نے تبلیغ اپنی ذات سے بھی شروع ہوتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں بھی سیکھنا چاہوں کہ میری اپنی ذات کیا ہے میرا پنا حضور کیسے کی کیا معنی ہے تو پھر آپ اس تبلیغ کیلئے اس کے لئے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں زائرے وہ تو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو نفی تو نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے پھر ایک تو تو ایک پروسس شروع ہو جائے گا کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے فلسٹاب نہیں لگایا آپ سیکھیں پھر آپ کو چاہے آپ کے پاس جو تبلیغ والے آتے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں لیکن کم از کم وہ اپنا پائنٹ آف آپ کو بتا گئے ہیں اسی باپ آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کتنا سٹیسفائے ہوتے ہیں ان کی پائنٹ آفیو سے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو سیکھا وہ دوسرے تک سکھا سکتا ہے اپنی بات اس تک لے کے جا سکتا ہے یہ دروازے بھی کھلے ہیں مقالمے کے دروازے بھی کھلے ہیں کتابوں کے دروازے بھی کھلے ہیں جس کے اندر آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے بلکل استاد کی ضرورت کیوں کر اگر استاد آپ پیغمبر کو مانتے ہیں تو پیغمبر کے وفات ختم ہو چکی ہے پیغمبر کے وفات ہو چکی ہے پھر اس کے بعد آپ نے پھر کسی مسیحہ کے انتظار میں گزارنا ہے کسی مسیحہ کے انتظار میں گزارنا ہے ہماری بنیادی جو انتظارے مسال کی چلد ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی استاد کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی مسیحہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں اپنا آپ دھونڈنا شروع کر دیں کہ آپ کی کیا ذات ہے آپ کی کیا سوچے مسیحہ کے انتظار میں بڑی پیاری بات کر رہے ہیں یعنی ہمیں کوئی مرشد کوئی کیا کہتے ہیں کوئی مسیحہ کچھ نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے کشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کی تھی سر وہ کہتے ہیں کہ جب کسی جی سر میری لائٹ آف ہو گئی ہے تھوڑا سا توقف جنریٹر چلنے تک تو اشفاق احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی سر کہ وہ کہتے تھے کہ جب کسی رستے پر چلنے لگے ہیں تو آپ نے اپنے قلب سے دل سے پوچھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں آپ کو کسی مسیحہ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اگر اس بات پر کنکلوڈ کریں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی اس پر مہر سبت کر دے نہیں ہاں اتھارٹی کی کیوں ضرورت پڑ جائے سویل بھائی پھر وہی بات آگی نا ہم چاہتے ہیں یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے مگر ایک خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم خود ڈیسیجن نہ لیں ہمیں کوئی اور کہہ دے ہم شاید اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے آچہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات جو آپ کا جس طرح پوچھ رہے ہیں میرے ساتھ کبھی بھی سویل بھائی اس طرح نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے بابا نے بھی میرے نظریات کی نفی کیے کہ تم غلط ہو لیکن میں نے کہا ہے کہ بابا آپ کا ماننا آپ کے حد تک ہے میرا ماننا میرے حد تک اگر کل کو جواب دینا بھی ہے تو میں نے اپنا جواب دینا ہے آپ نے میری طرف سے یا میں نے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دینا اور آپ خود یہ عدیس فیش کرتے ہیں کہ کیامل کے دن اگر ماں اپنے بیٹے کے پاس جائے گی ہے بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا تو دونوں دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے پھر کیوں مجھے آپ کے ساتھ پڑھ گے کہ آپ میری اتھارٹی لگا دیں گے بیٹا آپ صحیح کر رہے ہو بیٹا آپ غلط کر رہے ہو مجھے نہیں جائے گا اتھارٹی میری اتھارٹی تو میں خود ہوں نا اچھا چلے کنکلوڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ آپ نیازی صاحب کے ساتھ بارے میں کہہ دیں بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں بڑی اچھی اردو بولتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ بڑی اچھی ان کی اس کو آپ کا پیچ پڑتا ہے جی بالکل نیازی صاحب کی میرے ساتھ ایک عجیب طرح کی عقیدت ہے ہم دونوں کی سوچ نہیں ملتی لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں وہیں آپ کا اور نیازی صاحب کا کنیکشن جو میرے ساتھ ہے وہ سیم ٹو سیم ہے میری اور آپ کی کسی نہ کسی حد تک سوچ ملتی ہے پر کہیں نہ کہیں ہم دونوں اسلاح کرتے ہیں لیکن اسی طرح نیازی صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے نیازی صاحب کے پاس میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا اثنٹک مطالعہ ہے لیکن ان کا ماننا آلگ ہے میرا ماننا آلگ ہے مزے کی بات ہے کہ ہم دونوں نے میرے خیال سے کوئی تقریباً دس سے بھندرہ مرتبہ ہم دونوں آمنے سامنے آئے ہمارا مقالمہ ہوا ہے مقالمہ وہ ہوا ہے جو آج ہوا ہے اس سے ایک سہتمند مقالمہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات سونی ادم برداشت کا مزاہرہ نہیں کیا بھئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ کا ماننا ہے لیکن میرا جواب یہ ہے میرا ماننا یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صوفی بھائی آپ پھر جا کر پڑیں آپ مجھے کہہ رہے پڑھنے کا تو پھر آپ بھی پڑھیں آپ نے بھی ان چیزوں کو صحیح مان لیا ہے میں نے بھی ان چیزوں کو صحیح مان لیا ہے تو یہ اپنی اپنی سیل سے تو کہیں ایسا بھی ہوا کہ کہیں آپ لوگوں نے کوئی اتفاق بھی کیا ہو کوئی کائدیازم کے چودہ نکات کی طرح کوئی نکتے بنے ہو یہاں یہ تو ہم دونوں میں ایک جیسی ہیں باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم دونوں ایک بار ایسا ہوا تھا اتفاق میں نے ریسینلی رمضان کے بارے میں پوسٹ لگائی کہ میرا پہلا روزہ اس ٹراپک پر بہت 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 لگائی تو انہوں نے وہاں پر ایک کمنٹ کیا تھا وہیں ان کا کمنٹ جو تھا نا وہ ایک مفاصل کمنٹ تھا کہ سوفی بھائی آپ نے اچھا لکھا ہے لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے روزہ مطلب قضاء ہو جاتا ہے میں نے لکھا تھا روزہ مکرو ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا مکرو نہیں ہوتا روزہ قضاء ہو جاتا ہے حدیث یہ کہتی ہے یہاں پر میرا پہلی بار اتفاق ہوا تھا اور پھر میں نے جا کر پوسٹ میں ایجنٹنگ کر لی تھی اور میں نے وہاں پر جو نا روزہ قضاء لکھ لیا پہلی بار اتفاق ہوا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کو دیکھ کے آپ سے مل کے آپ کے نظریات ایک بار پھر سے جان کے ٹھیک کیو ویری بچ ٹھیک کیا سر